اور سے مبارک کے نسبت سے ہم جاننا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں جو اس ٹیسٹ کے سیکرٹر سے موجود ہیں محترم جنابیر سید نصار شہ صاحب اور ہم ان سے پوری ڈیٹیل جانتے ہیں جناب آپ کو سبیل آگ ٹی وی میں ویلکم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ کرونا کے بعد اس ببائی بماری کے بعد لاکھ ڈون کے بعد تین سو ستر کے ہٹانے کے بعد تین سو پہنتی کے ہٹانے کے بعد رست کے حالات جو تھے وہ مخدوش حالات تھے تو اللہ کا کرم ہے کہ اس کرونا کے بعد یہ پہلی بار اب جو ہے کہ یہ عرص بنانے کا ہمیں موقع ملا تو یہ اٹھاتیسوہ عرص ہے حضر بابا صاحب میرہ بخش رحمت اللہ علیہ کا تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ بلا لحاظ مذہب ملے ترہنگوں نسل ذات پات کے تو سارے عاشقانیں اولیاء کاملین جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے یہاں تشریف لا رہے ہیں تو اللہ کا کرم ہے پہلے روز ستائیس تاریخ کو تو ختم و شریف مذہبات درود و ازگار کی محفنیں عرصتہ رہیں کالو رہا جو تھا تو عرص مبارک تھا اب چونکہ اس وقت اقتدام پذیر ہونے کو جا رہا ہے عرص مبارک تو اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ سال پھر اگر اللہ نے زندگی بخشی تو سبھی ہم زندے رہے اللہ کا فضل شامل آ رہا تو انشاءاللہ آگلی سال پھر کریں گے کیونکہ آج کے اس موقع پہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ریاست اور ملک کے تمام بہن بھائیوں کو چاہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہو یا ہمارے انسانی بہن بھائی ہو تو ان سے یہی کہوں گا کہ یہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے یہاں تمام مذائب کے لوگوں کو آزادانا منصفانا ان روایت کو پائے تکمیل پہنچانا یا وہ عبادت کرنے کا حق حاصل ہے تو اس لئے آپ ان لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں جو اس ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں ہندو مسلم سیک اگردہ بائی چائرے کی مخالفت کے بارے میں تفرقہ گازی قیدہ کرتے ہیں مجھے یقین ہے اپنے ملک کے تمام ہندو مسلمان سیک ایسان بھائیوں پہ کہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ سیکلور ہیں اور وہ ایک دوسرے کی مذہبی روایات کی قطر کرتے ہیں تو آج بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ یہاں عرص مبارک پہ آستانیا پہ ہندو بھی سکھ بھی عیسائی بھی تمام لوگ آئے اور تمام اس کے علاوہ اور مذہب کے لوگ بھی آئے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ بہاریں چلتی رہیں یہ پیارے محبت کی فضاء چلتی رہیں تو ہمارے دین اسلام کے جو ہمارے آقابرین ہیں وہ اسلام کا پیغام ہم امیلت تک مچاتے رہے ہم امیلت کو اللہ یہ توفیق ہزائے دے کہ وہ اس پر عمل کرتے رہے اور اپنی آل اولاد کو بھی دین اسلام کے رستے پہ ڈالیں خزارگرہ ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن کی جانب سے کیا تاؤں رہا میں جناب ڈی سی صاحب کا ناہد مشکور و ممنون ہوں ڈی سی صاحب چونکہ آج کال حکومت نہیں ہے یو ٹی ہے لیکن وہ اتنے مصروف کے باوجود انہوں نے جب ہمارا ہم نے چھتھی بھیجی تو انہوں نے سرکل کیا اور بتیس کے بتیس محکموں کو ہمارے ساتھ لگا اگر سے ہم نے مالی امداد ان سے نہیں لئی ہے باقی تمام پانی ہو بجلی ہو دیگر جو لواز ماتے ہیں انہوں نے ایڈمیسٹیشن کا ہمارے ساتھ پورا ساتھ رہا چاہے وہ پی ایچی تھی اور اس کے ساتھ پی گیگی کا محکمہ تھا انہوں نے بجلی کو قائمہ تھا رو ٹرانسپورٹ والے تھے اسوی صاحب کا تھا کہ پولیس لائن ڈارٹر کا مسئلہ تھا سیکیئرٹی کا مسئلہ تھا ہلتھ والے تھے باقی جو محکمہ جاتھ تھے ہمارے ذراع تھے اس پر کیا کہتے ہیں پی ڈیبلو ڈی ہے محکمہ پنچائت ہے تو سب کا تعاون رہا اللہ کرے کہ یہ تعاون ہمیشہ جاری و سائر ہے اب اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ہندو محیوں کا تحرار جو ہے ان کے مذہبی روایات کے مطابق برا نمبر ناتھ منڈی میں ان کا یاترہ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے ہم چاہیں گے اللہ کرے کہ وہ بھی قرآنمن طریقے سے اختتام پذیر ہو جیسے بھی وہ اپنی مذہبی روایات کے مطابق اس دن کو منانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ آزادی ہے تو وہاں بھی امن و شانتی قائم رہے زلہ انتظام کے وہاں بھی ان کا ساتھ دیں